رومانچ اور رہس امیر لڑکی امیر لڑکا روب نے اپنی قرائے کی مرسیڈیز کا اس بھوے عمارت کے سامنے رکھی جس کا اس کو ایڈریس دیا گیا تھا اس نے کار سے بھارا کر اپنی سلک کی ٹائکو اور اپنے ارمانی کے کالے سوٹ کو چھت دیا اس سوٹ کو کھریندے کے لیے اس کے کریڈٹ کارڈ پر بہت بڑا بوجھ پڑ چکا تھا کارچ کے دروازے کے باہر سے ہی دیکھنے کے بعد اس نے ٹینہ کو لوبی میں انتجار کرتے ہوئے پایا وہ اس کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا کیونکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دیکھ رہی تھی دروازے پر کوئی دوار پا دیا ڈور مین نہیں تھا اس سے پہلے کے روب سائطہ کرنے کے لیے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا پاتا ٹینہ جلدی سے بہار آ گئی وہ اس کو دیکھ کر مسکرہ دیا وہ دونوں ہی اس مہینے اس مہنگے ہوتل کے ریسٹورینٹ کی طرف چل دیئے روب نے ڈینر کے بعد بیٹر کو کافی سارے پیسے ٹپ میں دیئے ڈینر تو تھا ہی آلی شام پر ٹینہ کا ساتھ اس سے بھی زیادہ شاندار تھا رب کو گرب محسوس ہونے لگا تب ہی ٹینہ اٹھ کر واشروم کی طرف جانے لگی ٹینہ بھی آئینے میں اپنے پرتبیم کو دیکھ کر گرب سے پھول گئی وہ جانتی تھی کہ بہت سے مرضوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کی نئی ڈریش میں کمر سے ملے کا ٹیگ لٹک رہا تھا وہ گھبرا گئی کہ کہیں روب نے اس ملے کے ٹیگ کو دیکھتو نہیں لیا تھا اس نے باہر آ کر ایک ویٹر سے مدد مانگی اور ویٹر نے ترنتی اس ٹیگ سے جڑا ہوا نائرن کا دھاکہ کٹ دیا اور ٹیگ کو کچھرے کے دبے میں فیق دیا ہے ٹینہ اور ترگھٹنا کے بارے میں سوچ کر ہی گھبرا گئی کیونکہ اتنی مہنگی ڈریش کو اب وہ واپس نہیں کر سکتی تھی دو ہزار ڈالر واپس نہیں ملنے والے تھے اب پھر بھی اس نے ایک گہری سانس لی اور باہر آ بھی ٹینہ نے بھی اپنے پرس میں سے بیس ڈالر نکال کر اس دھاگہ کٹنے والے ویٹر کو ٹپ میں دے دیا تھے اب اس کے پاس پرس میں صرف بیس ڈالر ہی ماتھی تھے گا ٹینہ نے اور روب نے ایک دوسرے کو چھم کر اس شام کا انت کیا اور ٹینہ کو اپنی کار میں بیٹھا کر ایک بہت اونچی اور امیروں کی عمارت کے سامنے اتاب دیا وہ اپنی قرائے کی کار کو واپس کرنے سیدھا کار کی قرائے والی کمپنی کی طرف چل دیا کچھ دیر کے بعد وہ اپنی پرانی سی عمارت کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اگلی بار اس امیر لڑکی ٹینہ کو ملنے کے لیے اس کو پیسے کہاں سے جھٹانے ہوں گے روب کا ایک کمرے کا اپارٹمنٹ اس عمارت کی ساتھ بھی منجل پر تھا بہت ہی گندی سی بیڑنگی عمارت تھی وہ وہ چابی سے عمارت کا مکھے دروازہ کھول کر اندر لوبی میں آگیا پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا وہ تین قدم ہی گیا تھا کہ ایک اور چابی نے اس دروازے کو پھر سے کھول دیا اور ایک آکرتی اندر آگیا روب نے مڑ کر مکھے درازے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی ہی رہیں ٹینہ تم یہاں ٹینہ کی چابی اس کے ہاتھ میں ہی تھی وہ بھی روب کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی روب تم یہاں روب نے ٹینہ سے پوچھا تم اس عمارت پر کیا کر رہی ہو میں چھوڑا اس کو تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تم اس عمارت کے اندر کیسے آئے روب نے مسکرہ کر اپنے جیب سے مکھے دروازے کی چابی دکھاتے وقت میں اپنی چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئے ہوں وہ بڑی بڑی آنکھوں سے حران ہو اس کو دیکھنے لگے لیکن میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ تم میں بہت امیر آدمی تھا نہیں میں ایک دوست کے ساتھ اٹھ پارٹی میں گیا تھا جہاں تم مجھے ملی تھی میرا دوست طرف پتی ہے تم نے مجھے امیر آدمی سمجھ لیا اور اس پارٹی میں میرے ساتھ باتیں کرنی شروع کرنی اور پھر میرا اس مہنگے ہوتل میں ڈینر کا پرستاب بھی سوکار لیا لیکن تم میں بھی اس پارٹی میں اپنی ایک امیر سہیلی کے ساتھ ہی گئی تھی اور تم نے مجھے بہت امیر لڑکی مان لیا تم نے تو شاید مجھے امریکہ کے سب سے امیر روکی فیلر کی بیٹی ہی سمجھ لیا تھا شاید دونوں جور جور سے ہسنے لگی تب ہی راب نے آگے بڑھ کر تینہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کیا یہ امیر راج کماری میرے ساتھ سڑک کے اس پار اس اسٹال پر جا کر سینڈوچ اور کافی کھانا چاہی گئی وہ موشکڑا کر بھولی جہاں تم کہو گے میں جاؤں گی میسٹر ٹرمپ ویسے تم اس عمارت میں کس منجل پر رہتے ہو ساتھویں منجل میں دوسری منجل پر دونوں ہاتھ میں ہاتھ لئے عمارت سے باہر آگے اور سڑک کے اس پار سینڈوچ کے اسٹال کی طرف جانے لگے تب ہی راب نے کہا نکلی امیر بندے میں میرے ایک ہزار ڈالر خرچ ہو گئے کار اور ڈینر پر مجھے بھی وہ دو ہزار ڈالر والی ڈریس خریدنی پڑی کیونکہ اس کا ٹیک ویٹھر نے کچھرے کے ڈبے میں فیل دیا تھا اور بینہ ٹیک کے ڈریس واپس نہیں ہوتی ہے دونوں جور جور سے ہنسنے لگے دونوں ہی جانتے تھے کہ قریب دو دو ہزار ڈالر خرچ کرنے کے بعد دونوں کو جیون ساتھی مل گیا تھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ